موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیزا کی رسپی آج ہم بنائیں گے ملائی بوٹی پیزا ملائی بوٹی پیزا بہت زبردست بنتا ہے کھانے میں بھی بہت یمی اور ڈلیشیس لگتا ہے بچے بڑے سب بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ شوک سے کھایا جاتا ہے میں اکثر بناتی رہتی ہوں کچھ دن پہلے بھی میں نے چکن ٹکپ پیزا کی رسپی شیئر کی تھی لیکن آج کی رسپی میں فلیور چینج ہے آج ہم بنائیں گے ملائی بوٹی پیزا بھی بہت زبردست بنتا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ریڈ بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ایزی رسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے ملائی بوٹی پیزا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پیزے کے لئے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن میں نے لیا ہے ہاف کے جی اور بون لیس لیا ہے اور اس کے چھوٹے پیسیز کر لیں گے اس طرح آپ نے اس کے پیسیز کر لینے ہیں اب ہم اس میں دالیں گے لسندر کا پیس ٹوٹیبل سپون لیمن جوز ٹوٹیبل سپون اب ہم ڈالیں گے ریڈ چلی فلیکس ونٹی سپون حلدی ڈالیں گے ونٹی سپون لال میرچ پاورڈر ڈالیں گے ونٹی سپون دنیا پاورڈر ڈالیں گے ونٹی سپون زیرہ پاورڈر ڈالیں گے ونٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ونٹی سپون دہی ڈالیں گے ونٹی سپون سویا سوس ڈالیں گے ونٹی سپون اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں چکن کو ہم نے میرینیٹ کر دیا ہے اب ہم دو گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں گے پھر اس کو ہم پکائیں گے اور پھر پیزا ہم تیار کریں گے اب ہم سوس تیار کریں گے کیونکہ ہم ملائی بوٹی والا پیزا بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سوس تیار کرنا پڑے گا جس کے لئے میں نے ہومیڈ ملائی لیے یہ میں نے ملائی لیے ہومیڈ آپ بزار کی بھی لے سکتے ہیں اورگینو لیز ڈالیں گے ونٹی سپون نمک ڈالیں گے ونٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں گے ونٹی سپون اب میں اس کے اندر چار سے پانچ چمچ مایونیز ڈالوں گے کیونکہ میں نے ملائی لیے ہے ایک کپ اور آدھا کپ ہاں مایونیز کا بھی اس میں شامل کریں گے اور پھر اس کو بیٹ کر لیں گے چکن کو رکھے ہوئے دو گھنٹے گوزے چکے ہیں اب ہم اس کو سوتے کر لیتے ہیں چکن تقریباً تیار ہو گیا اب ہم اس میں تھوڑا سا سوس ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم رکھ لیں گے جو ہم نے بیزا کے اوپر ڈالنا ہے اب ہم پیزا کے اوپر ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس کو گریز کریں گے اب ہم سوس لگائیں گے ٹیڈر چیز ڈالیں گے اور موزریلا آپ نے دونوں چیز ہی یوز کرنی ہے اب ہم چکن لگائیں گے اب ہم شملہ میش ٹماٹر پیاز ہم نے اس کو بریق لمبے سائز کا کٹ کر لیا آپ اپنے حساب سے کٹ سکتے ہیں پھر اولیوز بھی لگائیں گے اس کے بعد پھر ہم چیز اس کے اوپر سپرنکل کریں گے آپ چاہیں تو دوسری شملہ میش بھی لے سکتے ہیں ریڈ اور یالو والی بھی لے سکتے ہیں اب ہم پھر چیز کو سپرنکل کریں گے ہم آلیوز بھی لگائیں گے اب ہم آرگینو لیوز سپرنکل کریں گے ریڈ چیلی فلیکس بھی سپرنکل کریں گے موسیقی 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 ملائی بوٹی پیزا ہو گیا ہے تیار کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی بہت زبردست بنایا ہے اگر آپ میری ڈو کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے جب چکن دکپ پیزا بنایا تھا اس میں میں نے ڈو بنانا بھی سکھایا تھا تو آپ وہاں سے میری ڈو کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں نے ڈو بنانا نہیں سکھایا کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں سکھا دیا تھا تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو اپنا ویلیویبل فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا پھر ملیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تمتا کھلی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی